حضور علیہ السلام سورجد اور موتیوں کا اور ہیروں کا ایک بہت بڑا محل اس کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کا جو اس کی جو مٹی ہے اس کی جو خاک ہے وہ مشک ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ دوز سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے جو کناریں ہیں اس کی جو جو ساحل ہیں جو کناریں ہیں وہ اندر سے جیسے کوئی ہیرہ خالی کر دیا جائے مجوف جس کو اور بھی میں کہاں یعنی اندر سے کھوکلا کر کے کوئی ہیرہ ہو اس سے اس کے کناریں اللہ تعالی نے سجائے اس ہیرے کے ذریعے سے اور حضور نے فرمایا وہاں جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے جتنے برتن ہیں اور اسی میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس مہا آئیں گے تو فرشتے ان کو مجھ سے دور کر دیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا حلیہ بگاڑا تھا تو وہ میرے ہاتھ سے جاں میں کوسر نہیں پی سکیں گے تو حضور علیہ السلام نے یہ حوض کوسر کی ساری صفات بیان فرمائی اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہی وہ کوسر ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے تو وہ حوض کوسر جس کے بارے میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے عامال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی ناف تک کوئی گردن تک ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس موقع پر اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ جامع کوسر پلائیں گے اور یہ جب کوئی پیے گا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور یہ حضور علیہ السلام یہ جو کوسر کی نہر ہے یہ جنت میں بھی ہے اور جنت میں جاننے سے پہلے بھی مسلمانوں کو حضور علیہ السلام اپنے دست اقدس اور دست مبارک سے پلائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے نصیب فرمائیں تو الکوسر کا جو لفظ ہے اس میں یہ حوضہ کوسر بھی داخل ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ اس شخص کو نصیب نہیں ہوگا جو دین میں اپنی طرح سے کوئی چیز ایجاد کرے کوئی بدت کرے اور ظاہر ہی حدیث میں حضور کا فرمان ہے ہماری خواہش ہے اپنے لئے بھی ہر مسلمان کے لئے کہ اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے لیکن کم از کم ہمیں اپنے عمل پہ بھی اتنا غور کرنا چاہیے کم از کم سریح ان چیزوں سے تو بج جائیں جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اس کو نصیب ہی نہیں ہوگا تو اگر کوئی سراتن اس طرح کی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو بہت خطرے کی بات ہے